سپریم کورٹ میں آج احتساب عدلت کے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توصیح کا معاملہ اسے متعلق سماد ہوئی ہے سپریم کورٹ نے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توصیح نہ ہونے کے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے سپریم کورٹ نے سیکرٹری قانون کو فاری طلب کر لیا سیکرٹری قانون بتائیں سمری پر کیا پیش رفت ہوئی ہے چیف جسٹس کیانب سے استفسار کیا گیا تھوڑی دیر تک کیس کی سماد دوبارہ کی جائے گی جج محمد بشیر کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے چیف جسٹس کیانب سے کہا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی سفارشات حکومت کو بھیج چکے ہیں حکومت نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سمری پر کچھ نہیں کیا چیف جسٹس کیانب سے اپنے ریمارکس میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ میں آج احتساب عدلت کے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توصیح کا معاملہ اسے متعلق آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توصیح نہ ہونے کا معاملہ اسے متعلق نوٹس لے لیا ہے سجاد حیدر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں سجاد بتائیے گا جو نماغ سامنے آئے ہیں چیف جسٹس کیانب سے اور یہ بھی واضح ہے دیجئے کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک سمری پر کیا کچھ کیا گیا ہے میں کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اس کیس کا نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ جو احساب عدالت کے جج محمد بشیر ہیں ان کی مدت ملازمت میں توصیح کیوں نہیں کی گئی چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے اپنی سفارش حکومت کو بھیج دیا اور حکومت نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی سمری پر ابھی تک کچھ نہیں کیا اس حوالے سے سپریم کورٹ نے سیکٹری قانون کو فوری طور پر طلب کر لیا ہے اور سیکٹری قانون کو کہا ہے کہ وہ آگر بتائیں کہ سمری پر ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے